سچا سودہ پرموک کی خاص ہنیفریت کا ڈیرہ میں ایسا ردبہ تھا کہ اس نے سال 2015 میں ڈیرہ چیف کی کلوتے بیٹے جسمیت انسا کی کینگزی فیکٹری کو بند کروا کر تالہ لگوا دیا تھا بعد میں اس فیکٹری کا ولے ہنیفریت نے ایم ایس جی فوڈ میں کروایا تھا کینگزی فیکٹری کے برنر تلے فادر نام سے بسکٹ کے علاوہ جیم، ٹوفی، کینڈیز، بوجیا، مسالے، آٹا، آچار اتباد آتے تھے سال 1999 میں جسمیت نے ایم پادو کا کار کھانا ڈیرہ میں شروع کیا تھا اس میں ہنیفریت کے پتی رہی وشواز گھپٹا بھی جسمیت کے پارٹنر تھے پرتی مہا جسمیت کے اس کار کھانے کے اتبادو کا کاروبار 20 سے 25 لاکھ روپے کا تھا یہ جو بسکٹ کی فیکٹری کی بات ہے بابا دوارہ اور بابا کے سنستان دوارہ 99 میں 1999 میں یہ جو ہے ویپار شروع کیا گیا تھا اس میں بسکٹ کی فیکٹری بھی لگائی گئی تھی اور اس کے بعد ایون کی اس میں ایک جسمیت ڈریکٹر تھا اور وشواز گھپٹا جو ہنیپریت کا پہلا پتی ہے وہ بھی اس بزنس میں بسکٹ کی فیکٹری میں ڈریکٹر تھا جس کا تین جی کے نام سے وہ شروع ہوا تھا پروڈکٹ اور ایک کلاوڈ کمپنی تھی جو اس سارے پروڈکٹ کو وہ مارکیٹنگ کرتی تھی تو کیول بسکٹ نہیں تھا اور بھی کئی چیزیں یہ بناتے تھے اور یہ بزنس جو ہے 99 سے لے کے اور 2011 تک وہ ٹھیک ٹھاک سا ان کا چلتا رہا جس میں جسمیت اور وشواز گھپٹا جب تک یہاں سے اچھا دیلے میں رہا وہ بھی اس کا پارٹنر تھا 2015 میں ہنیپریت کے کہنے پر ڈیرہ چیف کی اور سے ایم ایس جی فوڈ لانچ کیے گئے اس کے انترگت ایک سو پچاس کے قریب اتباد بازار میں اتارے گئے اس پورے ایم ایس جی پرانڈ کی کمان ہنیپریت کے ہاتھ میں تھی ایسے میں ہنیپریت نے بابا پرشر کیا اور جسمیت کے کار کھانے کو بند کروا کر جسمیت کو بہت بڑا جھٹکا دیا سوتروں کے مطابق اس کے بعد سے ہنیپریت اور جسمیت میں کھٹ پٹ شروع ہو گئی غور طلبے کے بابا خود ایم ایس جی پرڈکٹ کے برانڈ ایمبیزڈر تھے دو ہزار گیارہ کے بعد جب اشواش گپتہ جانا کے بعد دو ہزار پندرہ تک جسمیت جو ہے بسکوٹ کی فیکٹری اس کی چل رہی تھی اور ایک سمیں جب ایم ایس جی پرڈکٹ لانچ کیے تھے آج سے تین سال پہلے چودہ میں یا پندرہ میں جب پرڈکٹ لانچ کیے تھے اس کے شو روم بھی کھولے تھے انہوں نے میگا سٹور بھی کھولے تھے تو اس کے بعد کہا یہ گیا جسمیت کو یہ کہا گیا یہ جو بسکوٹ ہیں یہ کوالٹی کے نہیں ہیں اور آپ یہ بسکوٹ جو ہے یہ بنانے بند کر دو تو جسمیت نے بند نہیں کیے جیسا کہ جانکاری ہے انہوں نے بند نہیں کیے تو وہ جتنے بھی بسکوٹ مارکٹ میں تھے وہ اروپ یہ لگ رہے ہیں بھی ہنی برید دوارہ وہ مارکٹ کے جتنے بھی بسکوٹ تھے سارے بسکوٹ ان کو بند کر کے اور وہ ٹرک واپس جو ہے وہ فیکٹری میں بھی دیئے گئے درصال ڈیرہ سچاسودہ کے پرموک گرمیت رامرہیم کے بیٹے جسمیت نے سال 1999 میں کنگزی نام سے دیرے میں ایک کار کھانا شروع کیا وشفاظ گپتہ اس اپکرم میں ان کے پارٹنر تھے 1999 میں وشفاظ کی شادی حنی فرید سے ہوئی اور ایسے میں بابا نے اپنے لادلی کے نئے نویلی پتی کو اپنے بیٹے کے بزنس میں پارٹنر بنا دیا شروعاتی دور میں کنگزی کے پینر تلے بسکیٹ بھجیا اور بچوں کی ٹاکیاں بنائے جا رہی تھیں ڈیرے کی اور سے سال میں کیے جانے والے تین بڑے بھنداروں اور سال بھر میں ہونے والے چھوٹی ست سنگوں میں کروڑ روپے کی بھکوالی ہونے لگی یہ سلسلہ چلتا رہا 2005 میں کنگزی کے پینر تلے فادہ بسکیٹ بھجیا کے علاوہ آنچار آٹا مسالی جیم شربت جیسے اتپاد بنائے جانے لگے خاص بات یہ ہے کہ بسکیٹ سل کے علاوہ پرسات کا بھی حصہ تھا ڈیرے کی ستسنگ کے علاوہ دیرہ انویائیوں دوارہ نام چرچہ گھروں ایوام اپنے گھروں میں ہونے والے ستسنگوں میں یہی بسکیٹ پرسات کے روپ میں باٹا جاتا تھا پر جسنیت کے اس کاروبار پر نگاہ تھی ہنیپریت کی 2011 میں وشفاظ گپٹا کے ساتھ ہنیپریت کا تلاق ہو گیا یہی وہ دور تھا جب ڈیرے میں ہنیپریت کا ردبہ لگاتار بڑھتا جا رہا تھا بابا کی پریہ ہنیپریت کے ہر فیصلے پر موہر لگانے شروع ہو گئی تھی بس یہی سے جسویت اور ہنیپریت میں دوریاں بڑھ گئیں ان کے سوابیمان کو ٹھےس لگی یہی وجہ رہی کہ اس کے بعد نکیبل جسمیت بلکہ جسمیت کا پریوار بھی ہنیپریت سے کٹنے لگا یہ کہا گیا بھی یہ وشکوٹ کام کے نہیں ہے ان کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے تو جس سے جسمیت اور ہنیپریت کے بیچ میں یہ دوریاں بڑھی اور کیونکہ ہنیپریت بابا کی پریہ تھی تو جسمیت اس کا بیٹا تھا تو ان کی آپس میں جو ہے دوریاں اور باب بیٹا کے بیچ میں بھی وہ دوریاں بڑھی اور ایسا کہا جاتا ہے وہ نراج تھا گرمید سنگھ سے اپنے پتا سے نراج تھا اور یہ سٹوری تو ہے پکی ہے بسکوٹ اس کے جو بھی اس کا مال تھا مارکٹ میں تھا وہ مال اس کا واپس بھی جوا دیا گیا اس کو لاکھوں روپے کا جو ہے گھاٹا اٹھانا پڑا تو اس وجہ سے دونوں کی بیچ میں دوریاں بڑھی ڈیرے کے پورسادو گرداز دور بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ہنیپریت کی وجہ سے بابا رام رہیم اور جسمیت کے بیچ دوریاں آئی ہنیپریت کی وجہ سے جسمیت کے بزنس کو بند کیا گیا یہی نہیں گرداز بتاتے ہیں کہ فیکٹرے میں بنے بسکٹ کو بابا بھکتوں کو پرسات کے روپ میں دیا کرتے تھے بلکل دو ہزار پندرہ کی بات ہے لبگ جو کینگز جی کے نام سے ان کی فیکٹری تھی اور اس فیکٹری کے اندر جسمیت کا حصہ رکھا ہوا تھا جس میں گرمیت رامنین کا بیٹا جو جسمیت ہے اس کا حصہ وہاں پہ رکھا ہوا ہے لیکن یہ پروارک دباو جس سے جسمیت کبھی کبھی یا اس کے پروار والے انکار کرتے تھے اتراز کرتے تھے ہنیپریت کا تو اس وجہ سے ان کا حصہ نکال دیا گیا تھا وہاں سے تو جسمیت کا جب حصہ نکالا تو جسمیت نے وہاں سے نکلنے کے بعد میں پھر دوبارہ کئی جمین دے لی اور اپنی فیکٹری الگ لگانے کی پلاننگ کرنے لگا تو اس کے بعد میں اس کا جب حصہ ایم ایسی میں بعد میں ڈالا گیا جو ایم ایسی پروڈکٹ بنا کر اس میں بعد میں ڈالا گیا تو یہ چیز کلیر ہے کہ اس کی جو اس ٹائم یہ واقعہ ہوا تھا اور اس کے پیچھے جتنی بھی وجہ تھی وہ ہنیپریت ہی تھی جانکارے کے مطابق کینگزی فیکٹری کے قریب پچاس لوگ کام کیا کرتے تھے جس کی سارانہ کمائی کروڑوں میں تھی ویرحال ورشت پترکا سریندر بھاٹیا اور دیرے کے پورسادھوں کی باتوں سے یہ سافت ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کے بیچ درار کا کام کیا تاہنی پریت نے ٹوٹل نیوز کے لیے سرطہ سے ستنام سنگھ کے ریپورٹ ٹوٹل نیوز کے لیے سریندر بھائی ٹوٹل نیوز کے لیے سریندر بھائی